عالم علیہ السلام کا چوتھا حصہ میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر بتیس کے اندر روزے کی خضا کا بیان آپ کو پڑھا دیا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر تیتیس کے اندر کفارے کا بیان پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو شکرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل سبسکرائب کر لیں شیئر کر دیں اور لائک ضرور کریں تو چلی شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کفارے کا بیان سوال روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے جواب کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے لیکن ان ملکوں میں غلام نہیں ہے اس لئے یہاں صرف دو صورتوں سے کفارہ دیا جا سکتا ہے اول یہ کہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھیں دوسرے یہ کہ اگر دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں یا ساٹھ مسکینوں کو فی آدمی پونے دو سیر گے ہوں یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول باجرہ جوار دے دیں سیر سے انگریزی روپے سے اسی روپے کا وزن مراد ہے سوال ساٹھ مسکینوں کا غلہ مثلا دو من پچیس سیر گے ہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں جواب اگر ایک مسکین کو ہر روز ایک دن کا غلہ پونے دو سیر گے ہوں دیا جائے یا اسے ساٹھ دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دی جائے تو ایک دن کا صحیح ہوگا اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دیا ہے اس کا کفارہ میں شمار نہ ہوگا سوال اگر ایک مسکین کو پونے دو سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں جواب نہیں بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو پونے دو سیر گے ہوں یعنی ایک دن کے غلے کی مقدار سے کم دینا یا ایک دن میں ایک دن کی مقدار سے زیادہ دینا جائز ہے سوال اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے جواب ایک ہی کفارہ واجب ہوگا یہ میں آپ کو سبق نمبر تیس کے اندر کفارے کا بیان آپ کو پڑھا دیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یعنی کہ سبق نمبر چونتیس کے اندر اعتقاف کا بیان پڑھیں گے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ